تین سال قبل برسر اقتدار آنے والی پاکستان پیپلز پارٹی نے شروع دن سے مفامت کی سیاست کا نعرہ بلاند کیا تو ابتدا میں پاکستان کی دوسری بڑی سیاسی جماعت مسلم لیگ نون نے مفامتی سیاست کو مد نظر رکھتے ہوئے وفاقی کابینہ میں شمولیت اختیار کی ساتھ ہی ساتھ متعدہ قومی مومنٹ بھی اس نئے سیاسی منظر نامے میں حکومت کی اتحادی بن گئی تین سالہ دور حکومت میں پیپلز پارٹی اور اتحادیوں کے مابین نوگ جھونگ اور تقرار کا سلسلہ جاری رہا اور آخر کار نون لیگ اس اتحاد سے علیدہ ہو گئی ایم گیو ایم نے بھی حکومت کی پالسیوں کو جواز بنا کر کابینہ سے علیدگی کا فیصلہ کر لیا اب ایک بار پھر ملک میں نیا سیاسی اتحاد بننے جا رہا ہے محبت اور جنگ میں سب جائز ہے اس لیے تو جسے کل تک قاتل لیگ کے نام سے پکارا جاتا تھا آج شراکتیں اقتدار کے لیے انہی کے ساتھ ملاقاتیں کی جا رہی ہیں تاہم یہ سیاسی اتحاد عوام کے مسائل اور ان کے حل کے لیے کس حد تک کارگار ثابت ہوگا سیاست دان بھی اس پر مختلف آرہ رکھتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اتحاد اس بات کی زمارت نہیں کہ عوام کو فوری طور پر ریلیف مل سکے وزیر داخلہ رحمان ملک کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کا اور بھی جماعتوں کے ساتھ اتحاد ہے اگر کاف لیگ کے ساتھ مفامت کی بات ہو رہی ہے تو ماحول کو خراب نہیں کرنا چاہیے پی ایم ایل کے او کے ساتھ کافی دیر سے باتچیت ہوتی رہتی ہے سیملی میں بھی آپ کو پتا ہے جس قسم کے ہمارے تعلقات ہیں ایک اچھا ماحول پیدا اگر ہو رہا ہے تو اس اچھے ماحول کو ہمیں گندہ نہیں کرنا چاہیے متحدہ قومی مومنٹ کے سینئر اہنما ڈاکٹر فاروق ستار کا کہنا تھا کہ کسی بھی نئے سیاسی اتحاد سے ملک کو فائدہ نہیں ہوگا جب تک ملک کے اندر معاشی اصلاحات اور غربت کے خاتمے کے لیے کوئی لائے عمل تیع نہ کیا جائے حکومت میں لوگ جائیں نہ جائیں ہمارے نظر میں اس سے زیادہ اہمچی بات یہ کہ معاشی ایجنڈے پر قومی تفاخر آئے ہوئے کم سے کم معاشی ایجنڈے پر ملک کو اس معاشی بدحالی سے نکالا جائے اے ان پی کے سینئر رہنما حاجی غلام احمد بلور کا کہنا تھا کہ سیاسی اتحاد اس بات کی زمانت نہیں کہ ملک میں فوری طور پر بہتری آ جائے یہ سیاسی عمل ہے اور اسے جمہوریت مضبوط ہوگی مسلم لیگ کاف کے رہنما انجینئر امیر مقام کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کے لیے مشاورت کی جا رہی ہے تاہم ابھی تک حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی سردار سیف الدین خوصہ کا کہنا تھا کہ اتحاد سے پہلے علی بابا چالیس چور کی کہانی چل رہی تھی اب یہ چور پچاس ہو جائیں گے سیکٹری اطلاعات پاکستان پیپلز پارٹی کمرزمان کائرہ کا کہنا تھا کہ حکومت عوام کی ترجمان ہے اور حکومت کا دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ اتحاد سے ملک میں جمہوریت مضبوط ہوگی سیاسی رہنماوں کا کہنا ہے کہ کاف لیگ اور حکومت کا اتحاد سے موجودہ حکومت اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے میں کسی حد تک کامیاب ہو جائے گی تاہم یہ اتحاد عوام کے لیے کتنا سود مند ثابت ہوگا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کریم امرین آسم قریشی کے ساتھ زیشان شمسی وقت نیوز اسلام آباد